اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں برکت دے اور ہم سب کو نگہانی آفتوں اور مسیطوں سے بچائے آمین سوم آمین ریورز آج ہم بنا رہے ہیں چکن اغوانی گریوی جو کہ بہتی کم انگریبیون سے تیار ہوتی ہے اور بہتی زیادہ مزیدار ہوتی ہے اس عید پہ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہتی کم وقت میں اور آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتی ہے چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم دو عدد پیاس ان کو اس طرح بڑا بڑا کٹ لیں گے اور ہری مرچیں اور ہرہ دھنیا اور پودینہ ان چیزوں کو گرینڈ کر لیں گے ایک گرینڈر جگ لے لیں اس میں سب سے پہلے پیاس دال دیں اس کے بعد ہری مرچیں ڈال دیں اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور پودینہ شامل کر دیں اب گرینڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی شامل کر دیں اور ان چیزوں کو گرینڈ کر لیں چکن ہم تقریباً ایک کلو لے لیں گے اور ان پر اس طرح سے کٹ لگا لیں گے اگر آپ مکس چکن لے گے تو وہ بھی صحیح ہے اور اگر آپ بیک پیس لیتے ہیں تو ان پر اس طرح سے کٹ لگا لیں اب چکن پر نمک چھڑک دیں میں نے ون ٹی سپون چھڑکا ہے آپ اپنے تیسٹ کے مطابق بھی چھڑک سکتے ہیں اب جو مسالہ ہم نے گرینڈ کیا تھا وہ چکن کی اوپر ڈال دیں اور سو گرام یعنی کہ ایک کپ دہی بھی شامل کر دیں ون ٹی سپون وائٹ پیپر شامل کر دیں وائٹ پیپر نہیں ہے تو بلیک پیپر بھی شامل کر سکتے ہیں ون ٹی سپون سکھا دھنیا پاؤڈر بھی شامل کر دیں اور اس کو ہاتھوں کی مطابق سے اچھی طرح سے مکس کر لیں اب آدھے گھنٹے کے لیے اس چکن کو فریج میں رکھ دیں اب ایک کڑاہی میں کوکنگویل ڈال دیں اور لیک پیس کو اس طرح سے کڑاہی میں رکھتے جائیں فلین کو میڈیم رکھنا ہے اور ان کو پانچ منٹ بلکل بھی نہیں چھیلنا اور جو دہی والا مسالہ ہم نے چکن کے ساتھ لگایا تھا اس کو ایک سیٹ پر رکھتے ہیں اب ان کو فرائی ہوتے ہوئے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب ان کو آہستہ سے پلٹ لیں اور اس طرح سے گولڈن کلر آنا چاہیے جس طرح سے ابھی آیا ہے یہ کلر گریوی میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے چکن کے ساتھ اب چکن کو ہم دس منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے گولڈن کر لیں گے فلیم ہم نے میڈیم رکھنا ہے زیادہ ہائی نہیں رکھنا ہے نئے تو چکن اوپر سے جلدی گولڈن ہو جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا اس لیے ہم نے ان کو درمیانی آنچ پہ اس طرح سے فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں ویورز چکن گولڈن ہو چکا ہے ہم نے تقریباً دس بارہ منٹ اس کو فرائی کیا ہے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون زیرہ ڈال دیں گے اور ون ٹیبل سپون ادرکلیسن کا پیسک ڈال دیں گے اور اس کو دو منٹ اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے دو منٹ کو سر چکے ہیں اب ہم اس میں دہی شامل کر دیں گے جو کہ ہم نے چکن میں میری نیٹ کرنے کے لیے لگایا تھا اور اس کو دو منٹ تیز فلم پر فرائی کریں گے اور پھر اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے لو فلم پر لگ دیں گے دس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم چکن اکوانی گریوی کو چیک کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ویورز ہماری مزیدار چکن اکوانی گریوی تیار ہو چکی ہے اور خوشبویں بھی بہت ہی مزیدار اٹھ رہی ہیں اب ہم اسے ایک پلیٹ میں دشاؤٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی کم وقت میں اور کم انگریڈینٹس کے ساتھ ازی طریقے سے بن جاتی ہے اگر آپ کو میری ریسپیس اچھی لگتی ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور نئے دیکھنے والے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لک جو کہ بہت دیلیشیس لگ رہی ہے آپ اسے روٹی یا نام کے ساتھ کھا سکتے ہیں اسی کے ساتھ کچن ویپ سوفیا سیون ایڈ سکس کو اجازت دیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ